ہیلیلویہ ہیلیلویہ مسیح یسو کے قادر اور جلالی نام میں بیبلیکل نالج گروپ کے تمام میمبرز کی سلامتی ہو اور خداوند آپ سب کو صحت تندرستی عمر کی درازی پیری اور سلامتی عطا کرے بھائیوں میں سے پول صاحب نے ایک قویسٹن رکھا ہے تو وہ قویسٹن جو ہے وہ لوکہ رسول کی معرفت لکھی گیا جی اس کا بائیس باب اور اس کی پینتیس تا اڑتیس آیت تک جو ہے اس پر انہوں نے کہا کہ جی بات کی جائے سو اس سے پہلے کہ میں اس کو بیان کروں میں اپنے خدا کے حضور جھکتا اور اسے سجدہ کرتا ہوں ایک خداون پا خدا دیکھ میں کچھ نہیں میں خاک اور راک اس کے علاوہ کچھ نہیں اخرہ ہوں مجھ میں کوئی گویائی نہیں کوئی خوبی نہیں کوئی لیاقت نہیں کوئی علم نہیں اور میں ٹوٹل خالی ہوں خوکلا برطن ہوں سوئے خداون پا خدا آج کی شام اس سے پہلے کہ میں تیرے عظیم کلام کو بیان کروں اپنے آپ کو تیرے حضور سرینڈر کرتا ہوں اپنے روح بدن جان کو اور پاؤں کے تلوے سے لے کر سر کی چاندی تک اور اپنے ہاتھوں کو اپنے دل و تماغ کو اپنی تمام تر سوچوں کو خیالوں کو ارادوں کو وسوسوں کو اور اے خداون پاک خدا اپنے ہونٹوں کو اور زبان کو تیرے لہو میں چھپاتا تیرے پاک مذبع کے سامنے اپنے آپ کو لے آتا ہوں اور تیرے حضور یہ فریاد کرتا ہوں کہ خداون دیکھ میں پھر سے کہتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوں کیونکہ میں تو ہر طرح کی خطاؤں سے لطپت ہوں تو بھی ایک خداوند اپنے آپ کو تیرے حضور سرنڈر کرتا ہوں اور اپنے اے خداوند بے باقی کے گناہوں کو اور پشیدہ گناہوں کو اور اپنی تمام تر کمزوریوں کو اور اس تکلیف کو جو کہ خداوند پاک خدا اس وقت مجھے ہے اے خداوند اس سب کچھ میں تیرے حضور سرنڈر کرتا ہوں اور خداوند منت کرتا ہوں کہ تو معاف کرنے میں قادر ہے اور تو معاف کرنے کی قدرت زیادہ رکھتا ہے اے مجھ گناہگار کو معاف کر اور خداوند مجھے اس طور سے اے خداوند تیار کر کہ مجھ میں سے ہر طرح کی پشیدہ اور بے باقی کے گناہ اور اے خداوند پاک خدا ہر طرح کا غصہ اور خداوند ہر طرح کا تفرقہ اور خداوند جو ایسا غصہ جس میں سے خداوند مجھ سے بہت سی خطائیں ہو جاتی ہیں اور میں آپ پہ سے باہر ہوتا ہوں تو خداوند مجھے ان سب مشکلات سے چھوٹکارا دے اور مجھے ٹوٹلی خداوند پاک خدا جو ہے مجھے جیسا جیسا تو چاہتا ہے کہ میں اپنی خودی سے انکار کروں میری خودی کو میرے اندر سے مٹا ڈال اور ایسا کہ میں اپنے آپ کو خداوند تجھ میں غرق کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں تاکہ میں جو کترہ ہوں وہ تجھ سمندر میں گر کر ایسا ہو جاؤں خداوند کے جیسا تو چاہتا ہے دل سے تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو میری دعاوں کو سنتا ہے اور مجھ پر رحم کرتا ہے سو اے خدا یہ دعا میں تیرے زندہ بیٹے خداوند یہ سمسی کے نام سے مانگتا ہوں اور تیرے کلام کا آغاز کرتا ہوں پیارے بھائیو یہ سوال جو رکھا گیا ہے اس سوال کو اگر ہم دیکھیں تو اس سوال میں ایک جواب نہیں ہے بہت سی چیزیں اس میں چھپی ہوئی ہیں لیکن جو سوال کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایسا کیوں کہا گیا تلواروں کے بارے میں کیوں کہا گیا کہ کافی ہیں اس سے پہلے خداوند فرماتے ہیں کہ اس نے سوال کیا اپنے شاگرزوں سے کہ جب میں نے تمہیں بھیجا تھا تو کیا تم کو کسی چیز کی کمی ہوئی جوتی کی کپڑے کی کھانے کی پینے کی کسی چیز کی بھی کمی ہوئی شاگرزوں کا جواب تھا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا تب اس نے کہا کہ اب میں تم سے کہتا ہوں کہ اب تم اپنے ساتھ جولی بھی لے لینا اور بٹوا بھی لینا جوتی بھی لینا اب ٹوٹل سمان اپنے ساتھ لینا اب اس چیز کا مطلب کیا ہے اگر اس چیز کو ہم دیکھیں تو کسی جگہ پر یہ بھی خداوند یہ سمسی نے کہا تھا جب اس کے شگردوں کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ تیرے شگرد تو روزہ بھی نہیں رکھتے تو اس نے کہا کیا ایسا ممکن ہے کہ جب تک دولہ بھاراتیوں کے ساتھ ہے تو وہ روزہ رکھیں مگر وہ وقت آتا ہے کہ دولہ ان سے جدا کیا جائے گا تب وہ روزہ رکھیں گے اور اسی بات کو ہم اب دوسری اس بات کے ساتھ ریلیٹ کریں تو خداوند جب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے بھیجا تھا آپ کو تو کوئی کمی نہیں ہوئی لیکن اب آپ کو خود سے جانا ہے لوگوں میں جانا ہے اور اب آپ کے امان کی جو ہے وہ ازمیش ہے کیونکہ جو تعلیم آپ کو دی گئی ہے اب اس تعلیم سے آپ اپنے کام لینا ہے تو اس کے لیے آپ کو اپنے لیے ہر چیز کی ضرورت جو ہے وہ پیش آئے گی اس لیے اس نے فرمایا کہ اب یہ لے لینا اب دوسرا بات جو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے لیے جو ہے چاہے وہ کرتہ بیچے چاہے وہ تن کے کپڑے بیچے وہ کچھ بھی بیچے وہ اپنے لیے تلوار خریدے تلوار خریدے لیکن وہاں جو موجود تھے انہوں نے کہا کہ خدا دیکھ یہاں دو تلوارے ہیں اس نے دیکھ کر کہا بہت ہیں اس بہت کا کیا مطلب ہے کہ یہ بہت ہیں کیونکہ خدا نے اس چیز کی تعلیم نہیں دی تھی جس تلوار جس تلوار کی خدا بات کر رہا ہے خدا منجی سمسی جس تلوار کی بات کی وہ اس تلوار کو نہیں سمجھے لیکن ایک واقعہ ہوا اب اسی جگہ پر یہ واقعہ ہوا ہے کہ جب خدا منجی سمسی کو پکڑوانے والا جو تھا وہ آیا تو اس نے پکڑوانے کے لیے بوسا لیا تو اس کے لیے تو ماں کہا میاں جس کام آیا وہ تو اپنا کام کر لے اور ان لوگوں سے کہا کہ جب میں تمہارے بیچ میں تھا تب تو آپ لوگوں نے آسا نہیں کیا مجھے نہیں پکڑا لیکن اب مجھے ڈاکھوں اور چوروں کی پکڑنے کے لیے آئے ہو تو جو تلوارے وہاں دکھائی گئی تھیں کہ یہاں دو تلوارے ہیں ان تلواروں کا کام کیا ہوا تھا کہ لکھا ہے کہ پترس نے تلوار چلائی اور سردار کہن کے نوکر پر چلا دی اور اس کا کار اڑا دیا خدامن نے وہ کان پکڑ کر فوراں وہیں پر لگا دیا وہ لوگ پھر بھی نہ سمجھے کہ مرسط ہوا کیا ہے لیکن شاگردوں کو کو اس بات کی سمجھ آ گئی کہ یہ تلواریں جو تم نے دکھائیں ان تلواروں کا یہ کام ہے اور اس کے بارے میں اگر ہم مزید ہسٹری کو دیکھیں تو وہاں کافی مطلب نکلتے ہیں اس کے تو ایک سادہ سا مطلب بیان کروں گا بس بہت ہو چکا کیونکہ خداون یسوس سینے اسی وقت کہا تھا پترس اپنی تلوار کو میان میں کر یہ تلوار چلانے کے لئے تجھے نہیں کہا گیا اس کو اپنی میان میں رکھ لے اب اس کی ضرورت نہیں ہے بس انف اب ان تلواروں سے کام نہیں ہوگا کیونکہ کلام مقدس بیان کرتا ہے جو تلوار سے قتل کریں گے وہ تلوار کے ساتھ قتل کیے جائیں گے اور جو محبت سے جیتیں گے وہ محبت سے قتل کریں گے یعنی وہ کیسا قتل کریں گے وہ ایسے لوگوں کا قتل کریں گے جو ایمان میں کمزور ہیں اور جو خدا کے بیٹے کو نہیں جانتے وہ ان کو اس کی طرف پھیر لائیں گے اور ان کے اندر سے وہ پرانی انسانیت جو ہے اس کو قتل کر دیں گے اور ان کو ایک نئے سرے سے ایک نیا انسان بنا کر خدا مند یسو مسیح کے پاس پیس کریں گے یہ مطلب تھا اس بات کا کہ جو دکھائی گئی تھی کہ دیکھ استاد یہاں دو تلواریں ہیں تو ان تلواروں کا کام وہیں پر دیکھ لیا گیا اور ان تلواروں کے لئے منع کر دیا گیا کہ اب یہ میان سے نہیں نکلیں گی اب روح کی تلوار جو ہے جو آپ کی زبان سے سادر ہوگی اب وہ چلے گی اور وہ ان لوگوں پر چلے گی جن کو خدا اپنے لئے چن کو دے دے گا آپ ان کو ان سے قتل کریں گے یعنی ان کی پرانی انسانیت سے نکال کر ان کو ایک نیا جنم دے گے ایک نئی زندگی دیں گے اور ان میں ایک نئی روح پھونکیں گے اور وہ روح ہوگی جس کے بارے میں یوہنہ کی انجیل میں یہ کہا گیا کہ جو جسم سے پیدا ہوا وہ جسم ہے اور جو روح سے پیدا ہوا وہ روح ہے اور جو اس پر ایمان لائیں گے وہ روح سے پیدا ہوں گے اور ان کا جو جسم ہے اس جسم کا ڈی این جو ہے وہ ختم ہو جائے گا ان کی زندگی بدل جائے گی اور ان جسم کے ڈی این کا اثر نہیں رہے گا وہ جیتے جی اپنے آپ کو مار دیں گے اور وہ ایک نیا جنم لیں گے اور ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے اور وہ زندگی روحانی زندگی ہوگی اس میں روح کے پھل ہوں گے اس میں روح کے کام ہوں گے اس میں سچائی ہوگی اس میں خلیمی ہوگی اس میں انکساری ہوگی اس میں فروتنی ہوگی اس میں محبت ہوگی اور وہ لطیف کو کسیف سے جدا کرنے والے بن جائیں گے اس لیے جب وہ تلوار چلائی گئی تو یہ حکم ہوا کہ اپنی تلوار کو میان میں کرو اور ایک بات اور بھی وہاں کہی گئی دوسری اندھیلوں میں جب ہم دیکھتے ہیں تو بیان کیا گیا کہ اگر مجھے اس طرح کی جانگی کرنا تھی تو میں اپنے باپ سے کہتا تو وہ میرے پلک جھپکنے سے بھی پہلے بارہ تممن فرشتوں کے بھیج دیتا لیکن وہ ایسا نہیں کرنے والا تھا کیونکہ اس نے پہلے فرمایا کہ جو کچھ میری نسبت کہا گیا ہے جو لکھا گیا ہے وہ پورا ہوگا اور اس کے لئے یہ لکھا گیا تھا کہ وہ مارا اور کوٹا ہوا اور ستایا ہوا اور خدا کا مارا ہوا اور حکیر اور مردود سمجھا جائے گا اور وہ چوروں اور ڈاکوں کی طرح سمجھا جائے گا اور اس پر ظلم ہوگا اور وہ ظلم سہے گا تاکہ اس موت کو موت دے دے جو میرے اور آپ کے اوپر آنے والی تھی جس موت میں میں اور آپ ہمیشہ کی زندگی کے لئے ہمیشہ کے لئے مرنے کو تھے اس 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 موت کو مات دینی تھی فتح کرنی تھی تو اس لئے وہ سب کچھ اس کے ساتھ ہونا تھا جو اس کی نسبت کہا گیا تھا یہی اس نے فرمایا کہ جو کچھ میری نسبت کہا گیا ہے وہ پورا ہو کے رہے گا اس لئے میرے عزیز و یہ ہم اس بات کو کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں ہم کسی طرح بھی کلام کو جو ہے وہ جلدی سمجھ نہیں پاتے کیونکہ کلام مقدس ہے ہی ایسی چیز ہے کہ اکثر تو یہی تو جھگڑا رہتا ہے کہ جب ایک سوال ہوتا ہے تو ایک اس کا جواب ہوتا ہے مگر دوسرا اس کا آنسر یہ ابھی تھوڑے دن پہلے ہی شاید ایک پندرہ منٹ کی وائز میں نے کی تھی وہ بھی کچھ سوال اسی طرح کہ تھا تو وہ بھائی صاحب مجھے نہیں ان کا نام کا پتہ انہوں نے دریکٹ کال بھی کر کے مجھے کہا کہ لکھا تو ایسے گیا ہے میں نے ان سے ایک ریکویسٹ کی تھی جس جو لکھا کہتے ہیں آپ اس لکھے سے تجاوز کرنی ہے اس سے آگے بڑھنا ہے یہ جو لکھا گیا یہ تو سب ایک تھیوری ہے اور یہ ابتدائی چیز ہے مگر کمال کچھ اور ہے تو جب آپ کمال کی طرف بڑھیں گے تو پھر اس لکھے کو آپ بھول جائیں گے کیونکہ وہ تو صرف آپ کو پھر پتہ چل جائے گا کہ وہ تو صرف آپ کی ایک شروعات تھی اس ٹریننگ کی مگر ٹریننگ جب ہو جاتی ہے تو پھر جو بھید میں کھلتے ہیں وہ تو کچھ اور چیز ہو جاتے ہیں وہ چوری وہ یاد نہیں رہتی اس لیے عبرانیوں کے خط میں مقدس پالوس رسول نے کہ پس آؤ ہم مسیح کی ابتدائی تعلیم کی باتوں کو چھوڑ کر کمال کی طرف قدم بڑھائیں ہم ابھی تک میں سمجھتا ہوں اگر میں گلتی پر نہ ہوں اور مجھ سے گستاخی نہ ہو تو ہم ابتدائی تعلیم کی اردگرد چکر لگا رہے ہیں ہم کمال کی طرف تو بڑھتے ہوئے ڈرتے ہیں لیکن جب تک ہم کمال کی طرف نہیں بڑھیں گے تب تک پھر ہم سے پتہ کیا ہوگا ہم ابتدائی تعلیم کے معاملات میں ہی پھر سے اور کی قسم کے گناہ کر کے تو مسیح یسو کو دوبارہ اعلانیہ مسلوب کر کے زلیل کرنے تک بھی چلے جاتے ہیں اور ہم اس طرح کے بن جاتے ہیں کہ پھر کلام مقدس کہتا ہے کہ ہمارے لئے پھر ہم کو نیا بنانا ناممکن ہے بلکہ ہم اس زمین کی ماند ہو جاتے ہیں جس پر جتنی مرضی بارش برسے مگر وہ لانتی کہلاتی ہے اور اس کا انجام جلایا جانا ہوتا ہے تو ہم جلائے جانے کے لئے نہیں ہیں ہم تو زندہ کرنے کے لئے ہیں ایک جلانے کے بھی دو مطلب ہیں جلایا جانا زندہ کرنا بھی ہے اور جلایا جانا وہ تباہ کن بھی ہے ختم کر دینا یہ اس بات کو بھی ہمیں سمجھ نہ پڑے گا کئی لوگ اس میں بھی چکر کھا جاتے ہیں لیکن وہ جلایا جانا اور اس جلایا جانے میں زمین اسمان کا فرق ہے ایک جلایا جانا ہے جو بالکل ختم کر دینا ہے جیسا کہ صدرق میسق اور عبد نجو کو جانے کے لیے آرڈر دے دیا گیا تھا لیکن ہوا کیا تھا جو زندگی بخشنے والا تھا جو مردوں کو بھی زندہ کرنے والا تھا وہ وہاں بیچ میں آمجود ہوا اور اس نے جلنے سے ان کو بچا لیا پھینکنے والے جل گئے یعنی وہ مر گئے مگر ان کو کچھ نہیں ہوا سو اس فرق کو بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے سو میرے عزیزو ایک ادنا سی کوشش کی ہے اس بات کو سمجھانے کی کہ یہ تلواریں وہ نہیں ہیں ہمارے پاس کلام کی تلوار ہے اور کلام کہتا ہے کہ اپنی تمام ہتھیار جو ہیں روح کے وہ باندھ اور اپنے آپ کو سپر ایمان کی سپر لگا کر اور نجات کا خود پہن کر اور خوش قبری کی اور سلہ کے جوتے پہن کر اپنے آپ کو تیار رکھیں کیونکہ ہماری جنگ جو ہے وہ خون اور گوشت کی جنگ نہیں بلکہ ان رہانی فوجوں سے ہے جو اسمانی مقاموں میں تک ہے اور وہ لوگوں کو تنگ کرتی اور شتاتی ہیں اور آج بھی وہ ایسا کرتی ہیں اور وہ ہر طرح کا گھنونا کام کرتی ہیں وہ روحیں وہ جادوگری کے ذریعے بھی وہ کام کرتی ہیں وہ انسانوں میں کے اندر داخل ہو کر زنا کاری اور حرام کاری کے کام بھی کرتی ہیں اور وہ ویسے بھی روح میں غائبانہ بھی وہ اس طرح کی حرکتیں زنا کاری حرام کاری لوگوں کے ساتھ کرتی ہیں اور کتنے لوگوں نے ایسے کیس بھی سنے ہوں گے جو بیان کرتے ہیں کہ جی وہ کرتی کہ جی میں تو اس کے ساتھ میرے نکاح ہوا ہوا ہے میرے تو ہے جو کام کرتی ہے جس کے بارے میں خدا مند یہ سنسی نے کہ اپنے تن کے کپڑے بھی بیچ کر تلوار خرید لینا یعنی خدا کی روح کی تلوار کو حاصل کرنا اس تعلیم کو لینا ہے چاہے وہ کسی طرح بھی وہ تعلیم حاصل کی جائے مگر اس سچائی کی تاکہ ابلیس کے کاموں کا کلا کما کیا جائے مگر یہ جو لوہے کی تلواریں ہیں یہ کام نہیں آئیں گی اور ان کا کام وہیں پر دیکھ لیا گیا تھا کہ جب وہ نوکر کی کان پر چلائی گئی تو کیا اس کا انجام تھا اس لیے یہ کہا گیا تھا کہ جب کہا گیا کہ یہ دو تلواریں یہ ہیں اس نے کہا کافی ہیں یعنی مطلب اٹمین کہ یہ اسی کام کے لیے ہیں ان لوگوں کے لیے ہیں یہ آپ کے لیے اور میرے لیے نہیں ہیں ہمیں ان تلواروں سے جنگ نہیں کرنا ہمیں روح کی تلوار سے جنگ کرنا ہے اور صلح کے جوتے پہن اور سینے پر ایمان کی سپر لگا کر ابلیس کے تمام ترتیر جو ہیں ان کا مقابلہ کرنا ہے سو میرے عزیزو بہت چھوٹا سا آدمی ہوں نہ نہ سمجھ نہ کوئی عقل ہے نہ کوئی شعور ہے کچھ نہیں ہے بس جو کچھ ہے وہ ایمان کے وسیلہ سے ہے اور جیسا وہ مجھے بتاتا ہے گائیڈ کرتا ہے ویسا میں بیان کرتا ہوں اور اگر پسند آئے تو موسٹ ویلکم میں بعد میں اس بات کی ضرور معافی مانگتا ہوں کیونکہ مجھے بار رہا یہ کہنا پڑتا ہے کہ بڑی سمجھ آ چکی ہوئی ہے اور میں اس کی سزا بہت پا چکا ہوں کہ میں غلطیاں بھی مجھے سننی پڑتی ہیں اس لیے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوگی تو میں اس کی معافی چاہوں گا تو باقی جو کچھ میری سمجھ میں خدا کے رو نے دیا اور میرے خدا نے دیا وہ میں نے بیان کیا سو مسیح یسو کے قادر اور جلالی نام میں آپ اس کلام کو رسیب کریں اور اس سے برکت پائیں اور کسرت کی برکت پائیں اور اسی طرح کلام میں آگے بڑھیں اور اس کو سمجھیں سیکھیں اور دل سے اس کو سمجھیں میں بارہ اس بات پر کئی بار اسرار کرتا ہوں کہ عشق کی حد تک اپنے اندر سمجھیں اور عشق کی آگ جو ہے جو لگن ہے جو غزر غزرات جیسی محبوبہ جیسی لگن جو ہے جو وہ عشق ہے اس عشق تک پہنچیں تاکہ آپ لوگ صحیح دشا پر جا سکیں اور لطیف کو قصیف سے الگ کر سکیں تاکہ چائی کو پورے طور پر جان دیں خدا مند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت بخشے اور آپ لوگ صدا خوش رہیں آمین سم آمین